عورت کا یوٹیوب چینل بنانا عورت اگر یوٹیوب پر چینل بنائے تو اس کے ہاتھ چہرہ اور آواز کے بارے میں شرعن کیا حکم ہوگا سائرہ صاحبہ لاہور سے دیکھیں یوٹیوب چینل اگر کسی خاتون نے بنائے اگر بوڑی خاتون ہیں اٹریکشن نہیں رہی ان میں اتنی زیادہ ایجٹ ہو گئی ہیں مچور ہو گئی ہیں تو تو چہرہ کھول سکتی ہیں وہ اس کاف لیں چہرہ کھول کے چینل پر کوئی مفید معلومات دینی ہے تو دیں لیکن کوئی ینگ لڑکی ہے تو اس میں آج کل بہت خطرہ ہے بلکہ ہمیشہ صحیح خطرہ رہا ہے تو اس لیے اس کو چہرہ چھپانا ہماری رائی یہی ہے کہ اس پر فرض ہے گو کے فقہہ کرام کا اختلاف ہے اس مسئلے میں بعض فقہہ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں لیکن جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہ بھی چہرے کے پردے کے قائل ہیں تو خاص طور پر جب لڑکی جوان لڑکی کی ویڈیو لاکھوں لوگوں میں جائے گی ہزاروں میں جائے گی تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے ہم اس کو بہرحال جائز نہیں سمجھتے تو جوان لڑکی نے اگر کوئی واقعی ضرورت ہے ضرورت پڑتی ہے بعض دفعہ روزگار نہیں ہوتا کمانے والا کوئی نہیں ہوتا تو یوٹیوب کے ذریعے ہی کمائی پھر ایک آسان راستہ ہے ان گھریلو لڑکیوں کے لیے تو بہت مجبوری ہو تو پھر پردے کے ساتھ گنجائش دی جا سکتی ہے چہرہ کم از کم وہ چھپائیں اور نقاب لے کے اور ایسے میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ بہت سی خواتین نقاب کے ساتھ وہ ویڈیوز بنا رہی ہیں جو بھی کھانے پکانے کی چیزیں سکھا رہی ہیں لوگوں کو یا اور جو کچھ مفید معلومات ان کے پاس ہیں اور زیادہ تر ان کے چینل پھر خواتین ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی گنجائش کی حد تک ہے تو اگر وہ ایسا کریں تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا تو پردے کی بہرحال وہ پابندی کریں لیکن اگر کوئی خاتون نہیں مان کے دے رہی ہیں تو something is better than nothing آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم اسکاف لے لیں وہ ہم تو خیر چہرے کے پردے کو لازم سمجھتے ہیں جوان عورت کے لیے لیکن آخری درجہ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بعض خواتین بہت ہی modern ہوتی ہیں تو چلو اتنا تو کر لینا کہ اسکاف لے لیں مکمل proper طریقے سے بال نظر نہ آئے proper پورا جسم ڈھکاوا ہو جسم اتنا یعنی کپڑے اتنے tight نہ ہوں کہ جسم کے جو جسم exposed ہوتا ہو اس سے نمائع ہوتا ہو تو ڈھیلے ڈھالے کپڑے ہوں تو پھر بھی یہ بہت ہی ایک آخری گنجائش جو شدید مجبوری میں کسی کو دی جا سکتی ہے تو وہ یہ ہے شوہر کی دوسری شادی ہو تو کیا عدت آدھی ہوگی اگر آدمی کی دوسری شادی ہو اور عورت کی پہلی شادی ہو پھر اگر شوہر وفات پا جائے تو کیا عورت کی عدت سوہ دو مہینے ہوگی یا ساڑھے چار مہینے پوری عدت کرنی ہوگی کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کی دوسری شادی ہے تو عورت پر سوہ دو مہینے کی عدت لازم ہوتی ہے ناظنین منصوری انڈیا سے ایسا نہیں ہے شوہر کی چوتھی شادی بھی اگر ہو رہی ہے تو شوہر جب مرے گا تو پورا مرے گا نا اور عورت کو تو شوہر کی پوری نعمت سے محروم ہو گئی تو چار مہینے دس دن اس کو عدت گزارنی پڑے گی اور اگر پریگننسی ہے تو جب تک بچے کی ولادت نہیں ہوتی تو وہ عدت میں رہ گی چاہے اگلے دن ہی ولادت ہو جائے تو عدت پوری ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے کیونکہ میاں آپ کو اگر دوسری شادی بھی ملا ہے تو میاں بھارال پورا ہی ہے اور جب مرے تو پورا ہی میاں مرے آدھا تھوڑی مرے کہ سوہ دو مہینے عدت ہو تو بھارال یعنی جیسی شوہر مرے گا تو عدت عورت پر پوری ہی لازم ہوگی تو بچے کی ولادت جب تک نہیں ہو جاتی عدت پوری نہیں ہوگی